بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ جانتے ہیں کہ چودہ اگست انیس سو سنتالس کو تقسیم ہند یعنی پارٹیشن کے بعد ایک نئی مملکت کو بے شمار مسائل کا سامنا تھا پاکستان ایک فلاحی مملکت یعنی ویل فیر سٹیٹ کے طور پر قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا فلاحی مملکت سے مراد ایسی ریاست ہوتی ہے جس میں شہریوں کو ہر طرح کی سہولت میسر ہو جہالت غربت اور نائنصافی کا خاتمہ ہو اور معاشرے کے ہر فرد کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے برابر مواقع میسر ہو لیکن یہ نوزائدہ ریاست جن مسائل سے دو چار تھی ان میں سر فیرست، مہاجرین کی عبادکاری، آئین کا فقدان، تعمیر پاکستان کے منصوبے کا فقدان رہائش گاہوں اور سازو سامان کی قلت اور سکولوں اور کالجوں کی اور ہسپتالوں کی عدم دستیابی تھی لیکن یہ مسائل ہوتے بھی کیوں نہ کہ جب تربیت یافتہ عملے کی کمی تھی سنتی اور اقتصادی پسمانگی تھی اور جغرافیائی مشکلات کا سامنا تھا اور اسی کے اندر نوزائدہ مملکت کو جو سب سے بڑا ناتلافی نقصان پہنچا وہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کی رہلت کا تھا خیر ان سب مسائل کے باوجود پاکستان نے کوشش کی کہ فلاحی ریاست کا وہ عظم جو کیا تھا وہ پورا کیا جائے اس غرص سے یونائٹڈ نیشنز کو سوشل ویڈ فیر میں پاکستان کی معاونت کے لیے کہا گیا جس کے نتیجے میں انیس سو تریپن میں یونائٹڈ نیشنز سے ایک ڈیلیگیشن کراچی آیا انیس سو اکامن سے انیس سو تریپن خواجہ نازم الدین پاکستان کے وزیر اعظم تھے یونائٹڈ نیشن کے ان کنسلٹنٹس کی سفارشات کے مطابق پاکستان کے پلاننگ بورڈ جو کہ بعد میں نیشنل پلاننگ کمیشن اور اب پلاننگ کمیشن کہلاتا ہے میں سوشل ویل فیر سیکشن بنایا گیا تو سوشل ویل فیر کے حوالے سے سرکاری سطح پر جو پہلا قدم اٹھایا گیا عملی قدم وہ سوشل ویل فیر سیکشن تھا پلاننگ بورڈ کے اندر دوسرا عملی قدم انیس سو چھپن میں نیشنل کونسل آف سوشل ویل فیر کا بنایا جانا تھا انیس سو چھپن میں ہی یہی نیشنل کونسل آف سوشل ویل فیر سبائی سطح پر بھی منتقل کر دی گئی آپ کے علم میں ہوگا کہ انیس سو پچپن میں بوگرا فارمولا کے تحت ویان یونٹ کا قیام ہو چکا تھا اس لیے جو نیشنل لیول پر سینٹرل ڈائریکٹر ریٹ آف سوشل ویل فیر تھا اسے ختم کر کے ویسٹ پاکستان کا جو ون یونٹ تھا اس کے اندر ڈائریکٹر ریٹ آف سوشل ویل فیر فور ویسٹ پاکستان بنا دیا گیا لیکن جب انیس سو ستر میں ون یونٹ کا قیام ختم کیا گیا تو ویسٹ پاکستان کا ڈائریکٹر ریٹ جو سینٹرل ڈائریکٹر ریٹ آف سوشل ویل فیر تھا وہ بھی ایبالش ہوا تو چونکہ یہ ون یونٹ ویسٹ پاکستان دوبارہ چار صوبہ میں کنورٹ ہو گیا اس لیے وہی ڈائریکٹ ریٹ ہر صوبے کے اندر قائم کر دیا گیا تو بنیادی طور پر جو پروینشل کاؤنسل آف سوشل ویل فیر وہ اور ڈائریکٹ ریٹ آف سوشل ویل فیر یہ چاروں صوبوں کے اندر رائج کر دیا گیا تو اس طرح سے پاکستان میں سوشل ویل فیر کا ایک سفر شروع ہوتا ہے اگلی کچھ سلائٹس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ان ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے کیا فنکشنز تھے اور آج ان کے اندر کیا کام کر رہے ہیں تو ناظرین ابھی تک آپ نے سوشل ویل فیر کی جو پاکستان میں ڈیویلپمنٹ تھی اس کے بارے میں ہسٹری کو دیکھا اب ہم مختلف سلائٹس کے ذریعے سے یہ دیکھیں گے کہ ہم نے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے دیکھیں کوئسٹنز جو آتے ہیں پاس پیپر میں وہ آتے ہیں تریس دا ہسٹوریکل ڈیویلپمنٹ آف سوشل ویل فیر ان پاکستان and also discuss its future scope دوہزار پندرہ میں جو کسٹن آیا examine the evolutionary development of social welfare in پاکستان دوہزار بارہ میں جو کسٹن آیا what is the historical perspective of social welfare in پاکستان تو سوشل ویل فیر کے حوالے سے جو historical یا evolutionary development جب وہ پوچھیں گے تو ہم نے یہ چیزیں اس طرح سے list down کرنی ہے دیکھئے سب سے پہلے آپ introduction to social welfare in پاکستان بتائیں گے اور اس حوالے سے جو ہم نے ذکر کیا کہ پاکستان کو شروع میں چند مسائل کا سامنا تھا پھر کس طرح سے United Nations کی طرف سے help کی گئی تو یہاں سے یہ ہمارا social welfare کا سفر شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے introduction آ جائے گا دوسرے نوروے sequential developments جو جو developments ہوئیں جس sequence کے ساتھ وہ ہم بتائیں گے اور ہم نے جس طرح اپنی story line کے اندر دیکھا کہ سب سے پہلے United Nations کے advisor جو ہیں وہ social welfare کی training کے لیے پاکستان میں آتے ہیں پھر اس کے بعد planning board کے انڈر social welfare section کا قیام عمل میں لائے جاتا ہے نمبر 3 پہ national council of social welfare بنتی ہے 1956 کے اندر پھر اس کے بعد اسی طرح یہی national council of social welfare provincial level پہ منتقل کی جاتی ہے پھر central directorate of social welfare جو کہ national level پہ تھا اسے 1964 میں ختم کر کے directorate general of social welfare ویسٹ پاکستان convert کر دیا گیا provincial directorate of social welfare پنایا گیا جب ویسٹ پاکستان یعنی کہ one unit ختم ہو گیا تو ہر province کا اپنا social welfare directorate ہو گیا جس کے اندر ایک directorate اور ایک council جو کہ already وہاں پہ تھی یہ دو unit کام کرنا شروع ہو گئے ہر province کے اندر پنجاب کے اندر یہ social welfare department کے طور پہ introduce ہوا independent جو ہے یہ department کے طور پہ اسی طرح سندھ میں اور دوسرے provinces کے اندر بھی introduce ہوا تو ہم ان سلائیڈز میں ہی social welfare department سندھ پنجاب اور federal government دیکھیں گے پھر اس کے بعد آپ اس کو conclude کر دیں اگر یہ question صرف historical development سے related ہے اگر وہ future prospects بھی پوچھ رہا ہے تو آپ آگے والی سلائیڈز کو دیکھتے ہوئے future prospects آپ اپنے پاس سے recommendations جائیں وہ لکھیں گے تو امید ہے اب آپ کو اس question کے جو outline ہے answer کی وہ پتہ چل گئی ہوگی اور اس میں آپ نے کیا points لکھنے ہیں وہ پتہ چل گیا ہوں گے اگلی سلائیڈز میں ہم نے کچھ different نہیں پڑھنا صرف یہ پڑھنا ہے کہ in each section ہے ان کی responsibilities کیا تھیں یا function کیا تھے یہی چیزیں important ہوتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں introduction میں دیکھیں concept of social work is new in Pakistan but spirit of helping other has a long history یعنی کہ being Muslims ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد کریں تو although کہ as a subject social work as a profession ہے وہ تو پاکستان میں نیا ہے تھا لیکن اس کے باوجود جو ایک دوسرے کو help out کرنے والی ایک ہماری instinct ہے وہ بہت پرانی ہیں it is the basis of national constitution that government adopted a social welfare program آپ کو پتا ہے کہ national constitution جو ہمارا constitution even start میں بھی اس کے اندر بھی یہ provision تھی کہ جو ہر شہریہ اس کو بنیادی ضروریات جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی تو اس حساب سے government نے اپنا یہ responsibility سمجھی کہ چونکہ ہم ایک social welfare state ہے تو ہمیں ایسے program introduce کرانے ہیں تو different phases کے تھو جو ہے وہ introduce ہوئے ابھی current situation یہ ہے کہ article 38 d of the constitution states the state shall provide basic necessities of life such as food clothing housing education and medical relief for all citizens irrespective of sex caste creed or race as are permanently or temporarily unable to earn their livelihood on account of infirmity sickness or unemployment یعنی کہ غیر مستحکم ہونے کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا بے روزگار ہونے کی وجہ سے جو لوگ اپنی یہ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے ان کو state provide کرے گی تو social welfare departments کے انٹر جو آپ کام دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ خود سے اپنی مدد نہیں کر سکتے ان کی help کی جا رہی ہوتی ہے different social welfare programs کے through تو ہم نے یہ introduction کا ایک یا دو paragraph جو آپ مناسب سمجھیں وہ introduction کی heading دینا ہے یا heading نہ دیں اس کے نیچے آپ نے یہ لکھ دینا ہے اور اس کے بعد next heading دینا ہے historical development تو جس طرح ہم نے بات کی کہ 1951 میں پاکستان نے request کی United Nations سے کہ ہمیں جو ہے support provide کی جائے social welfare میں تو 1953 میں ایک delegation جو ہے وہ یہاں پہ آیا کراچی میں اور main purpose جو ہے وہ social work کی training provide کرنا تھا government officials کو on the recommendations of United Nations consultants in 1953 health division formulated plan for social welfare in country بنیادی طور پہ یہ health division نے جو ہے وہ start کی اس کے پر کام ان کی طرف سے جو جو کام کیے گئے وہ یہ تھا کہ social work کی training provide کی جائے voluntary agencies یعنی کہ جو non-governmental organizations ہیں انجیو ان کو encourage کیا جائے اور urban اور rural community development programs جو ہیں وہ start دوسرے نمبر پہ جو activity ہوئی اس میں یہ تھا کہ جو national planning commission تھا یا اس وقت جو planning board کہلاتا تھا اس کے اندر social welfare section کا قیام عمل میں آیا تو دوسرا point آپ کا یہ ہوگا کہ 1953 1953 government پاکستان سیٹ اپ پلاننگ board فور the economic development of the country social welfare section was created in the planning board یعنی کہ جو planning board بنا جس نے اور بہت سارے ایکنونمی کیوں پر کام کرنا تھا اور different projects کرنا تھے پورا پہ سوشل پالیسیز اور لیجسلیشن جو بھی قوانین اس حوالے سے بان رہے تھے ان کو ریویو کیا جائے اور پھر اس کے بعد فائیو یار سوشل ویل فیر پروگرام جو ہے وہ پرپیئر کیے جائیں یہ جو سوشل ویل فیر سیکشن انڈر دی پلاننگ بورڈ تھا یہ اس کا کام تھا تیسرے نمبر پہ نیشنل کونسل آف سوشل ویل فیر نائنٹین فیفٹی سکس میں قیام عمل میں لائی گئی یہ آج بھی قائم ہے تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو والنٹری ارگنیزیشن کی فائننشل اسسسٹنس ہے وہ اس میں کی جائے تو یہ جو کونسل بنیادی طور پر بنائی گئی تھی نیشنل کونسل آف سوشل ویل فیر اسی طرح ڈیفرنٹ اور چیزوں کی بھی کونسل بنائی گئی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو انجیوز کام کر رہی ہیں جن کے پاس اس طرح سے فائننشل اسسسٹنس نہیں اویلیبل تو گورنمنٹ ان کی فنڈنگ کرے اور ان کو ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے لیے انکریج کرے ان کی رسپانسیبیلٹیز جو ہیں وہ یہ تھیں کہ سوشل نیڈز کے اوپر کہ لوگوں کی کیا ذریعت ہے لوگوں کی کیا مسائل ہیں ان کے سرویز کریں انویسٹیگیشنز کریں ان کے اوپر ریپورٹس پرپیر کریں اسی طرح ایڈنٹیفائی کریں کہ کن انجیوز کو کن ایریاز کے اندر فائننشل ایڈز پروائیڈ کی جا سکتی ہے پھر وہاں پہ جو پرگرام ہو رہے ہیں ان کی ایویلیشن کریں ان کی مانیٹرنگ کریں اور اس حساب سے ریپورٹنگ کی جائے پھر اس کے بعد جو ان کا سٹاف ہے انجیوز کا ان کو ٹریننگ دی جائے اور پھر اس کے بعد سوشل ویل فیر جو پالیسی ہے نیشنل سوشل ویل فیر پالیسی ہے اس کے اندر اس کی فارملیشن کے اندر اسسسٹنس پروائیڈ کی جائے تو نیشنل کانسل آف سوشل ویل فیر کا اپارٹ فرم جو ڈائریکٹ ریٹ آف سوشل ویل فیر جو کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ بنا تھا اس کے علاوہ یہ نیشنل کانسل آف سوشل ویل فیر کا زیادہ کام جو ہے وہ فائننشل اسسسنس کے حوالے سے کہ جو دوسری اورگنیزشنز کام کر رہی ہیں ان کو اسسسٹنس پروائیڈ کی جائے نیکسٹ بنتا ہے جی یہی سوشل ویل فیر کانسل جو ہیں وہ پروینشل لیول کے اوپر بنائی گئی اور ان کا بھی یہی مقصد تھا بنیادی طور پر کہ جو ڈیفرنٹ ویلنٹری سوشل ویل فیر اورگنیزشنز ہیں ان کی اسسسٹنس کی جائے اور ڈیفرنٹ جو سٹیڈیز ہیں ریسائٹ سٹیڈیز ہیں وہ کی جائیں تو جب پروینشل لیول پر سوشل ویل فیر کانسلز بن چکی تھی وہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہی تھی تو اس ٹائم پیریڈ میں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ٹائم پیریڈ پرٹیکل کافی جو ہے وہ ڈائلمہ تھا ہمارے ملک کے اندر گورنمنٹ کوئی بھی ایک سٹیبل نہیں تھی کانسٹیوشن نہیں تھا نائنٹین سکسٹی ٹو کا جب کانسٹیوشن آیا اس میں دوبارہ سے ڈی سینٹرلائزیشن ہوئی کچھ سبجیکٹس کی کچھ سبجیکٹس جو ہے وہ فیڈرل سے جو ہے وہ پروینشل لیول میں شفٹ ہوئے تو یہ جو سوشل ویل فیر کا سینٹرل ڈائریکٹریٹ تھا یہ بھی اسی طرح نائنٹین سکسٹیو کے کانسٹیوشن کے بعد جو ہے وہ ایبولش ہو گیا ایبولش ہونے کے بعد یہ اس طرح سے ہوا کہ یہ اب پروینشل لیول پہ ٹرانسفر ہونا تھا تو پروینشل لیول پہ ویسٹ پاکستان پورا ایک یونٹ تھا چاروں صوبہ مل کے ایک یونٹ بنا ہوا تھا تو یہ جو سینٹرل ڈائریکٹریٹ تھا یہ ویسٹ پاکستان کا ڈائریکٹریٹ جنرل آف سوشل ویل فیر بن گیا اسی طرح جو سینٹرل ڈائریکٹریٹ کے پاس میڈیکل ایڈوکیشن اور ریمانڈ ہوم کے حوالے سے کام تھے وہ ہیلتھ ایڈوکیشن اور ہوم منسٹری کو ٹرانسفر کر دیئے گئے جو ڈائریکٹریٹ جنرل آف سوشل ویل فیر تھا اس کے ذمہ دو ہی کام تھے ایک تو کمیونٹی بیلزمنٹ پروگرامز رن کریں اور دوسرا جو انجیوز ہیں ان کی ریجسٹریشن کریں ایک چیز یاد رکھے گا کہ جو انجیوز کی ریجسٹریشن آج بھی جو ہمارے پاس کنٹری کے اندر لاؤ ہے وہ ویلنٹری سوشل ویل فیر ایجنسیز ریجسٹریشن اور کنٹرول آرڈینس نائنٹین سکسٹی ون کے تحت ریجسٹریشن ہوتی ہے تو بنیادی طور پر یہ سوشل ویل فیر جو ہے یہ اس ٹائم پیریٹ کے اندر دسٹرب ہو کے یعنی کہ نیشنل لیول سے فیڈرل لیول سے یہ پروونشل لیول پہ آیا اور پروونشل لیول پہ چونکہ ویسٹ پاکستان ایک یونٹ تھا یہ اس کے ذمہ ہو گیا اور اس کے مختلف کام جو ہیں وہ ڈیفرنٹ منسٹریز کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئے اس کا سوشل ویل فیر جو ڈیریکٹریٹ جنرل ہے اس کا کام رہ گیا تھا کہ کمیونٹری ڈیویلپمنٹ پروگرامز رن کرے اور ویلنٹری اورگنیزیشنز جو ہیں ان کی ریجسٹریشن اور کنٹرول کرے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب نائیٹین سیونٹی کے اندر دوبارہ ون یونٹ جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے اور چاروں صوبوں واپس آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ڈیریکٹریٹ جنرل آف سوشل ویل فیر ویسٹ پاکستان تھا اور ویسٹ پاکستان کانسل آف سوشل ویل فیر تھی یہ چاروں صوبوں کو ٹرانسفر ہوگی تو اس میں اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو سینٹرل ڈیریکٹریٹ آف سوشل ویل فیر جو کہ فیڈرل لیول پہ تھا وہ جب ویسٹ پاکستان وان یونٹ بنا تو ڈیریکٹریٹ جنرل آف سوشل ویل فیر بنا اور اس کے ساتھ ویسٹ پاکستان جو کانسل آف سوشل ویل فیر تھی وہ بنی لیکن نائیٹین سیوٹی کے اندر جب یہ بھی ڈیزولف ہوتے ہیں واپس چاروں صوبے آ جاتے ہیں تو اس وقت یہی ڈیریکٹریٹ ایک ڈیریکٹریٹ اور ایک کانسل ہر صوبے کو واپس ٹرانسفر کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پروینشل ڈیریکٹریٹس آف سوشل ویل فیر بنے ان کا کام یہ تھا کہ کمیونٹی ڈیویلپنٹ پروجیکٹس چلائیں سوشل اکنومک سینٹر سینٹر چلائیں ڈے کیر سینٹر اوپن کریں اورفنیجز اوپن کریں سوشل ویل فیر ایجنسیز کی ریجسٹریشن کریں ریسرچ اور ایویویشن سٹیڈیز کریں سوشل لیجسلیشن اگر کوئی سوشل ورک سوشل ویل فیر کے بارے سے لیجسلیشن تھی اس کے اوپر کام کریں سوشل ویل فیر کے جتنے بھی پروگرام سے ان کی کوارڈینیشن کریں تو بنیادی طور پر ایک قسم کا جب یہ پروینشل لیول پر نائنٹین سیونٹیز میں آ جاتا ہے تو یہ سٹرکچر ایک قسم کا اسٹیبلش ہو جاتا ہے سوشل ویل فیر کا آگے پھر ہر پروینس کا اپنا ایک میکنیزم تھا ہر پروینس نے اپنے حساب سے اس کی ڈیویلپمنٹ کی اور اس کے اندر انپوٹ دیا تو سب سے پہلے آپ نے سیند سوشل ویل فیر ڈیریکٹریٹ جو اب ڈسکس کرنا ہے تو یہ نائنٹین سیونٹی میں وہی جب وہاں سے پروینچل لیول پر ڈسٹیبیوشن ہوئی چاروں صوبوں کے پاس تو یہ اسٹیبلش کیا گیا سیند کے اندر اور یہ کرننٹلی ایک ڈیپارٹمنٹ ہے سیند گورنمنٹ کا اور اسی طرح جو سوشل ویل فیر کاؤنسل تھی پروینچل لیول کی ویسٹ پاکستان کی وہ سیند کی اور ہر صوبے کی اپنی کاؤنسل بن گئی اور یہ جنوری نائنٹین سیونٹی ون میں بنی اور پھر یہ لکھا ہوا ہے یہ چونکہ سیند سوشل ویل فیر کاؤنسل کی ویب سیٹ سے ہی لیا گیا ڈیٹا تو بیفور دیس سوشل ویل فیر کاؤنسل بار فنکشننگ اندر فارمر پروینچز اف ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان سنس نائنٹین فیٹی سکس جو ہم بات اوپر کر چکے ہیں ایک کاؤنسل نون ایز نیشن کاؤنسل اف سوشل ویل فیر ایلس آلسو ورکنگ ایڈ فیڈرل لیول یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں یہ ابھی بھی کام کر رہی ہے اب دیکھیں سیند ڈیریکٹریٹ اف سوشل ویل فیر کے انڈر جو انسٹیوشنز کام کر رہے ہیں بس آپ نے ان کے نام یاد رکھ لینے سوشل ویل فیر ٹریننگ انسٹیوٹ ہے نائنٹین سیونٹی ٹو میں جو سوشل ویل فیر ایجنسیز کے اندر سٹاف کام کر رہا ہے اس کے ٹریننگ کے لیے دارالامان ہے نائنٹین سکسٹی وان میں بنایا گیا وہ فیمیلز جو انپروٹیکٹڈ ہیں ڈیووست ہیں وہ ان کی اور ان کے بچوں کی پربریش کے لیے اور ان کی بچوں کی حفاظت کے لیے جو ہے یہ بنایا گیا سوشل اکنومک سینٹر فور وومن یہ بھی نائنٹین سکسٹی وان میں آیا ویل فیمیلز کو دی جائے اور اس حال سے ان کو معاشرے کا ایک پروڈکٹیو میمبر بنایا جائے پھر اسی طرح ڈے کیئر سینٹر بنائے گئے موڈل آرفنیج بنائے گئے ری ہیبلیٹیشن سینٹر فور فیزیکلی ہینڈی کیپ بنائے گئے اور وومن ویل فیر سینٹر جو ہے وہ سینک جائے اس طرح سوشل ویل فیر کی ڈیپارٹمنٹ کے انٹر یہ کام کر رہے ہیں مزید آپ ان کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو آپ سینک سوشل ویل فیر ڈیریکٹریٹ کی ویب سیٹ کے اوپر جائیں وہاں پہ آپ کو پروجیکٹس کی اور انہوں کی کرنٹ سیچویشن کی ڈیٹیلز مل جائیں گی تو یہ آپ کی ایک ایڈیشنل جو ہے وہ سٹیڈی ہو جائے گی اس بارے میں پھر بات کرتے ہیں سوشل ویل فیر پنجاب کی تو سوشل ویل فیر وومن ڈیویلپمنٹ ان بیت المال ار ہیڈڈ بائی سیکٹری آف پنجاب گورنمنٹ سوشل ویل فیر ڈیریکٹریٹ اس ہیڈیڈ بائی ڈیریکٹریٹ جنرل یعنی کہ اوپر تو یہ ایڈیپارٹمنٹ ہے لیکن پھر نیچے سوشل ویل فیر کا ڈیریکٹریٹ الیدہ ہے جسے بی ایس ٹوینٹی کا ایک ڈیریکٹری جنرل جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے یہ کیا پرفارم کرتے ہیں فنکشنز ریجسٹریشن ٹیکنیکل اسسٹنس اور مانیٹرنگ آف سوشل ویل فیر اجنسی سوشل پروٹیکشن انکلوڈنگ انسٹیوشنل کیر سکل ڈیویلپمنٹ ری ہیپلیٹیشن یہ کام کرتے ہیں اسسیسمنٹ ٹریننگ ایپلائیمنٹ اف انڈ ری ہیپلیٹیشن اف ڈیسیبل پرسنز سوشل ایویلز کی ایریکٹریٹیشن کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے بہت کام کرتے ہیں سوشل ایویلز سے مرادی ہے کہ ڈرگ یوزج ہے اور ڈیفرنٹ قسم کی جووینائل ڈیلنگوینسی ہے یا اور جو ہمارے سوشل پروبلمز ہیں اس حوالے سے ان کے اوپر کام کر رہی ہے اور پھر اس کے بعد یہ نان گورنمنٹل ایریکٹریشن انڈیوز کے ساتھ مختلف ایڈ پروگرام جو ہے فائنینشل اسسیسنس کے پروگرام جو کر رہے ہیں جو کلیمیٹیز اور ایمرجنسیز ارتھکوئیکس فلڈز آتے ہیں اس حوالے سے جب کام کرنا پڑتا ہے تو یہ ریلیف ایکٹیوٹیز سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کرتا ہے اور اسی طرح پور نیڈی کو پنجاب بیت المال کے ذریعے جو ہے وہ فائنینشل اسسسنس پروائیڈ کی جاتی ہے ابھی آپ کو کرنٹ گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہوگا کہ سوشل ویل فیر کے اندر جو ہے وہ پناہ گاہیں جو ہیں وہ اوپن کی گئی اور پھر اس کے بعد جو لنگر خانے ہیں وہ اوپن کیے گئے اسی طرح مسافر خانے جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں تو یہ سارے جو معاشرے کے لوگوں کو جو ہے وہ افراد کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے دیفرنٹ جو ہے وہ پروگرامز جو ہیں وہ رن کیے گئے ہیں کرنٹ گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ سوشل ویل فیر اوپر بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے اور اس طرح کی ایکٹیوٹی سٹارٹ کی گئی ہیں جس میں فائنیچل اسسنس بھی ہے ڈائریکٹ میجر پروجیکٹس اگر ہم دیکھیں پنجاب کے اندر تو کمیونٹی ڈیویلپمنٹ پروگرام ہے ٹھیک ہے پھر میڈیکل سوشل سروس پروجیکٹس ہیں شیلٹرز ہومز ہیں ہوسٹلز فور ورکنگ وومن ہیں سوشل سروس سینٹرز فور لاؤسٹ اینڈ کیڈنیپ چلڈرن نگے بان کے نام سے یہ اسٹیبلش کیے گئے ہیں اولڈ ان انفرم پرسنز جو لاہور کے اندر لاہور راول پنڈی رمولتان کے اندر تین سینٹر بنائے گئے ہیں آفیت کے نام سے جہاں پہ بزرگوں کو جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اسی طرح لاہور کے اندر ڈیسیبل پرسنز کے لیے نشیمن کے نام سے یہ ایک سینٹر بنا ہوا ہے ہافوے ہوم دارو سکون کے نام سے بنا ہوا ہے سوشل ویل فیر ٹریننگ انسیٹیوٹ ہے لاہور کے اندر اسی طرح اور بھی پروجیکٹس ہیں جائے کہ پروینشل کانسل فور دا ری ہیبیلیٹیشن آف ڈیسیبل پرسنز بہت بڑا عدارہ ہے پنجاب ویل فیر ٹرسٹ فور دا ڈیسیبل ہے اور پنجاب سوشل سرویسز بورڈ کے نام سے یہ کام کر رہا ہے فیڈرل لیول اگر آپ دیکھیں تو فیڈرل لیول بھی اسی طرح کی سٹریٹیجی ہے کہ ایک تو یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر پروینشز کے اندر سیبل سوسائٹی رینجیوز کے درمیان رابطہ کوارڈینیشن وغیرہ یہ کروانی ہو ایسے جیسے کوئی گرانٹ آئی ہے اور وہ پورے ملک کے اندر امپلیمنٹ ہونی ہے تو پورے ملک کی جو سوشل ویل فیر ڈریکٹریٹس ہیں ان کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے وہ کرنی ہے اور اسی طرح ان کے اپنے بھی کمیونٹی ڈویلپمنٹ پروگرامز چاہ رہے ہیں جو ان ایریاز کے لیے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہیں کمیونٹی ڈویلپمنٹ پروگرامز ہیں میڈیکل پروجیکٹس ہیں وومن ویل فیر کے پروجیکٹس ہیں پائلٹ سکول سوشل ورک پروجیکٹ ہے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے انجیوز ریجسٹریشن ڈیٹا بیس ہے اور پھر ٹرسٹ فور وولنٹری اورگنیزشن ٹی ویو کے نام سے جو ہے وہ ادھارہ چاہ رہا ہے انہی کے انڈر جو ہے فیڈرل منسٹری اف سپیشل ایڈوکیشن اینڈری اور بھی انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں جن کے نام یہاں پہ لکھے ہیں ہیلن کیلر سینٹر فور ہیرنگ ایمپیرڈ چیلڈرن ہے ابن سینہ سینٹر فور منٹلی ریٹارڈڈ ہے الفارابی سینٹر فور فیزیکلی ہینڈی کیپٹ ہے المختوب سینٹر فور ویجولی ہینڈی کیپٹ ہے اسی طرح نیشنل انسٹیٹیوٹ فور ہینڈی کیپٹ ہے نیشنل ٹرنگ سینٹر فور ڈیسیبل پرسن ہے سپیشل ایڈوکیشن ہے نیشنل لائبریڈی انڈریسورس سینٹر ہے ووکیشنل ٹرنگ ہے نیشنل کمیشن فور چائلڈ ویل فیر انڈیویلپمنٹ ہے یہ بہت ایک سپیسفک ادارہ ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی مزید ضرورت ہے تو اس طرح یہ آپ لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اسی طرح پاکستان بیت المال کا ایک بہت بڑا رول ہے نیشنل سینٹر فور ریہیبلیٹیشن آف چائلڈ لیبر ہے اور نیشنل کانسل فور ریہیبلیٹیشن آف دیسیبلڈ ہے تو یہ ادارے جو ہے مختلف جو ہے ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر کام کر رہے ہیں اب اس میں لازمی ہے کہ پیپر میں تو یہ آنسر بہت لمبا ہو جائے گا آپ جب ٹیٹیلز سینے بیٹھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ امپورٹنٹ اداروں کے بارے میں تھوڑا سا آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں پڑھیں جن کا امپیکٹ زیادہ ہے ان کو آپ اپنے پیپر میں انکاوپریٹ کریں ادروائیس سوشل ورک کا جو بی ایس لیول کے یہ ایم ایس لیول کے سٹوئنٹس ہیں دیفنیٹلی ان کو تو یہ سارا کور کرنا پڑتا ہے لیکن پی ایم ایس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اس میں سے امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ پک کریں اسی ساری چیز کو آپ جو ہے وہ کنکلوڈ کر دیں کہ جی نیشنل پروینچل لیول کے اوپر سوشل ویل فیر دیپارٹمنٹس جو ہیں وہ اب بڑے اورکنائزڈ ہو گئے ہیں آلدو کے سٹارٹ کے اندر جو ہے وہ ایک مطلب بڑے ان فرم سے تھے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سے ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ کے بعد جو ہے یہ اب ایک بہت ہی سٹرانگ سٹینڈنگ والے جو ہے وہ ڈیپارٹمنٹس بن گئے ہیں اور ان کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس چاہت رہے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں گے تو آج کا جو لیکچر ہے ڈیولپمنٹ اف سوشل ویل فیر ان پاکستان آئے ہوپ کہ آپ کو یہ کلیر ہوا ہوگا اس سارے کے بعد اور بہت سارے سٹرانٹس نے ہم سے یہ گلہ شکوا کیا کہ جی آپ نے ویڈیوز بہت لیٹ اپلوڈ کی ہیں تو وہی اگری اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ محنت ہے یہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تو آپ ضرور کمنٹس میں ہمیں بتائیں تاکہ ہم مزید بھی اس کے اوپر کام کریں اور اپنے دوستوں اور کلیگز کے ساتھ ضرور ان ویڈیوز کو شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ